مکدس لکا کے مطابق اس کا تیرمہ باب دس سے سترہ آیات تک ایک سبت کے دن یسو کسی عبادت قانے میں تعلیم دے رہا تھا اور دیکھو ایک عورت تھی جس پر اٹھارہ برس سے کمزوری کی روح تھی وہ کبڑی ہو گئی تھی اور بلکل سیدھی نہ ہو سکتی تھی یسو نے اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا بی بی تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور وہ اسی دم سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمچید کرنے لگی تب عبادت قانے کا سردار اس لیے کہ یسو نے سبت کے دن شفا بکشی خفا ہو کر حجم سے کہنے لگا چھے دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے پس ان میں آ کر شفا پاؤ نہ کہ سبت کے دن تب خدا من نے اس کو جواب دیا اور کہا اے ریاکارو کیا ہر ایک تم میں سے سبت کو اپنے بیل یا گدے کو تھان سے نہیں کھولتا اور پانی پلانے نہیں لے جاتا پس کیا واجب نہ تھا یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے اٹھارہ برس سے باندھ رکھا تھا سبت کے دن اس بند سے چھوڑائی جاتی اور جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور سارا حجم ان شاندار کاموں سے جو یسو کرتا تھا خوش ہوتا تھا پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو عبادت خانے کے سردار کے رویے میں ہمیں خدا من یسو مسیح کے بارے میں اسرائیلی قوم کا اصل رویہ نظر آتا ہے اس عہدے دار نے اس بات پر اتراز کیا کہ نجات دہندہ نے ایک عورت کو سبت کے دن شفا دی ہے یہ عورت اٹھارہ برس سے کبڑے پن کی تکلیف کا شکاہ تھی اس کی بدسورتی اور بے ڈولپن بہت سخت تھا وہ کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی درخواست کے بغیر ہی خدا من نے شفا بھرے الفاظ کہے اور اس پر ہاتھ رکھے اور اس کو کبڑے پن سے رہائی اور شفا بکشی عبادت خانے کا سردار خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا کہ ہفتے کے چھے دنوں میں آ کر شفا پائیں مگر ساتھے دن یعنی سبت کے دن ہرگز نہ آئیں وہ ایک پیشاور مصحب پرست تھا اسے لوگوں کے مسائل اور مسائب سے کوئی غرص نہ تھی اگر وہ پہلے چھے دنوں میں بھی آتے تو وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکتا وہ شریعت کے تقنیقی نقاط کا سختی سے پابند تھا لیکن اس کے دل میں محبت اور رحم نام کو نہ تھا اگر وہ خود اٹھارہ برس سے گبرا ہوتا تو کبھی پروا کرتا کہ مجھے کس دن شفا ہوتی ہے خدا من نے اس کی اور دوسرے لیڈروں کی ریاکاری کی مصمت کی اس نے انہیں یاد دلایا کہ تم سبت کے دن اپنے بیل یا گدے کو کھول کر پانی پلانے کو لے جاتے ہو ذرا نہیں ہچکچاتے اگر تم بے زبان حیوانوں سے سبت کے دن اتنی مہربانی سے پیش آتے ہو تو کیا میرے لیے مہربانی کا یہ کام کرنا غلط تھا کہ اس عورت کو شفا دی جو ابراہیم کی بیٹی ہے ابراہیم کی بیٹی کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ یہودی تھی بلکہ ایماندار بھی تھی اس کا کبڑا پن شیطان کا پیدا کرتا تھا خدا من کی بات سے اس کے مخالف شرمندہ ہوئے جبکہ دوسرے لوگ خوش ہوئے کہ ایک آلی شان موجزہ ان کے درمیان کیا گیا ہم دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا